خوشحام دید خیر مقتم اور ویلکم ہے آپ سبھی سامعین و ناظرین کا جیسا کہ آپ سبھی جان رہے ہیں کہ ابھی بہار بورٹ ٹکش بورٹ کا شریف چل رہا ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کے ویڈیوز کو نہیں دیکھے ہیں تو چینل پر جا کر دیکھ لیں وہ آپ کے اگزام کے پر پس سے بہت ہی ہلفل ہوگا ہم اس ویڈیو میں جانیں گے ہمارے جو سلیبس میں ایک اور مرسیہ نگار کا ذکر کیا گیا ہوا ہے کون وہ ہے شاہ دازیم آبادی انہی کے بارے میں یعنی شاہ دازیم آبادی کے بارے میں دیکھوں اس سے پہلے بتا دوں کہ یہ ویڈیو نمبر ٹوانٹی سکس ہے شاہ دازیم آبادی کا اصل نام کیا تھا ولی محمد محمد ولی محمد علی یا پھر علی محمد تو اس سوال کا صحیح رواب ہے اپشن فور علی محمد شاہ دازیم آبادی کا اصل نام علی محمد تھا نیکش گوشتن شاہ دازیم آبادی کا خطاب کیا تھا اپشن اے خان بہادر بی بہادر خان سی شمس العلماء یا پھر دی خاقانی ہند اس سوال کا صحیح جواب ہے اپشن اے خان بہادر شاہ دازیم آبادی کا خطاب خان بہادر تھا خطاب کسے کہتے ہیں جو کسی بڑے کے طرف سے یا پھر حکومت کی طرف سے کسی کو دیا جاتا ہے اعزازی طور پر نیکش گوشتن شاہ دازیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی مارچ اٹھارہ سو چھو 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 چ پورب دروازہ شاہد عظیم آبادی کی پیدائش پورب دروازہ میں ہوئی نیکسٹ کسٹن ہے شاہد عظیم آبادی کے والد کا نام کیا تھا اپشن اے مرزا عباس بی سید عباس حسین سید عباس مرزا اور دی سید عابد مرزا تو اس سوال کا صحیح جواب ہے اپشن تھری سید عباس مرزا شاہد عظیم آبادی کے والد کا نام سیدہ باس مرزا تھا اگلے سوال کے طرف پڑھتے ہیں شاہد آزم آبادی کی پڑھائی کی ابتداء کب ہوئی انہوں نے پڑھنا لکھنا کب شروع کیا چھ سال کے عمر میں پانچ سال کے عمر میں چار سال کے عمر میں یا پھر سات سال کی عمر میں تو اس سوال کا صحیح جواب اپشن تھی چار سال جب ان کی عمر صرف اور صرف چار سال تھی تب ہی سے انہوں کی پڑھائی شروع ہو گئی نیکٹ کسٹن ہے شاہد آزم آبادی کتنی سال میں عربی کی تعلیم شروع کیے سات سال آٹھ سال نو سال یا پھر دس سال تو اس سوال کا صحیح جواب ہے اپشن تھی نو سال شاہد آزم آبادی نو سال کے عمر میں عربی کی تعلیم شروع کر دیئے نیکٹ کسٹن ہے شاہد آزم آبادی کے اسادزہ میں کس کا نام لیا جاتا ہے وزیر خان عبرتی وزیر علی عبرتی وزیر عبرتی یا پھر وزیر عبرتی خان تو اس سوال کا صحیح جواب ہے اپشن ٹو وزیر علی عبرتی شاہد آزم آبادی کے اسادزہ میں وزیر علی عبرتی کا نام لیا جاتا ہے اگلا گسٹن ہے کن کی شاگردی پر شاہد کو فخر تھا یعنی شاہد نے کون سی شخص سے تعلیم علم حاصل کی تھی جن سے علم حاصل کرنے کو انہیں فخر تھا اپشن اے فریس بی فریاد سی فرمان اور ڈی فرقان تو اس سوال کا صحیح جواب ہے اپشن ٹو فریاد شاد عزم آبادی کو فریاد صاحب کی شاگردی پر فخر تھا اگلے سوالے کے طرح پڑھتے ہیں شاد کو خان بہادر کا خطاب کب ملا تھا اٹھارہ سو اٹھانوے اٹھارہ سو نوازی اٹھارہ سو اٹھاسی اور اٹھارہ سو سنتانوے تو اس سوال کا صحیح جواب ہے اپشن ٹو اٹھارہ سو نوازی لیکن ایک چیز یہاں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ اٹھارہ سو نوازی آپ کے بیہار بورٹ کے ٹیکسٹ بک میں دیا ہوا ہے لیکن دوسری جگہوں سے تحقیق کرنے پر اس سے بعض محققیت نے اٹھارہ سو اٹھانوے بھی بتایا ہے تو اگر اپشن میں اٹھارہ سو نوازی رہے تو اپ اٹھارہ سو نوازی کو ہی صحیح مانیں گے یا پھر اگر اپشن میں اٹھارہ سو نوازی نہیں ہے تو پھر اٹھارہ سو اٹھانوے کا جواب صحیح ہوگا اگلے سوال کے طرف بڑھتے ہیں شاد کو خان بہادر کا خطاب کس نے دیا حکومت ہند انگریزی حکومت مغلیہ سلطنت یا پھر حکومت بیہار اس سوال کا صحیح جواب اپشن ٹو انگریزی حکومت انگریزی حکومت نے شاد کو خان بہادر کا خطاب دیا اگلے سوال کے طرف بڑھتے ہیں شاد کا انتقال کب ہوا اپشن دیکھتے ہیں اپشن اے آٹھ جنوری انیس سو ستائیس ساتھ جنوری انیس ستائیس آٹھ جنوری انیس ستائیس یا پھر آٹھ جنوری انیس سو اٹھائیس اس سوال کا صحیح جواب ہے اپشن ون آٹھ جنوری انیس سو ستائیس اس کو شاد کا انتقال ہوا اور اس وقت ان کی عمر پورے ایک یاسی سال تھی ہم اگلے سوال کے طرف بڑھتے ہیں کس نے اردو شاعری کی تسلیس میں میر اور غالب کے ساتھ شاد کو بھی شامل کیا تسلیس یعنی تین لوگ اگر کون سی ایسی شخصیت نے جس نے اردو شاعری میں صرف اور صرف تین نام کا ذکری کیا اس میں سے ایک نام شاد عظیم آبادی کا بھی شامل تھا وہ کون ہے آل احمد سرور بی کلم الدین احمد سی عبدالودود اور دی مسعود حسین خان اس سوال کا صحیح رواب ہے اپشن ٹو کلم الدین احمد جو کہ اردو کے بہت بڑے تنقید نگار تھے ایک سوال ہے شاہ عظیم آبادی کے زیرے نساب مرسیہ میں کتنے بند ہیں یعنی جو نساب میں مرسیہ ہیں اس میں ان کی کتنے بند پر مشتمل ہیں ان کی مرسیہ اپشن ایک تین بند بی چار بند سی پانچ بند اور دی چھے بند تو اس سوال کا صحیح رواب ہے اپشن ٹھری چار بند تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ہم پھر ملیں گے اسی سیریز کی اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے دیجئے ہمیں اجازت ملتے ہیں پھر شکریہ اللہ حافظ تھانکس ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں